بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خوش آمدی ٹوڈے پائنٹ یوٹیوب چینل پر ناظرین انڈین آرمی کے چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت کی ہلیکاپٹر کے حادثے میں ہلاکت انڈین فوج کے لیے ایک بڑا دچکہ ہے اور تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس کا ازالہ کرنا آسان نہیں ہوگا جنرل راوت کی موت 8 دسمبر کو ریاست تمیل نادو میں ایک ہلیکاپٹر حادثے میں ہوئی تھی اس حادثے میں جنرل راوت کی اہلیہ سمیت کل تیرہ افراد مارے گئے تھے انڈیا کے پہلے سی ڈی ایس جنرل راوت کو وزیراعظم ریندر موڈی نے 2019 میں اس عہدے کے لیے متخب کیا تھا اسے قبل موڈی حکومت نے انہیں سن 2016 میں دو افسران پر ترجیح دے کر ملک کا آرمی چیف بنایا تھا جنرل راوت نے چین کے خلاف جانہانہ پالسی پر انڈیا کی قیادت کی اور سن 2017 میں ڈو کلام اور 2020 میں گلوان وادی میں چینی جاریت کا مقابلہ کیا انڈیا کے دفاعی تجزیہ کار برہم چلانی نے ان کی موت پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ٹوٹر پر لکھا کہ انڈیا کے سی ڈی ایس جنرل راوت کے ہلاکت ایک مشکل وقت میں ہوئی ہے جب سرحد پر چین کے 20 ماہ سے جاری جارہانہ رویہ نے ہماریہی کھتے کو متاثر کیا ہے محاس پر جنگ جیسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے ایک اور ٹویٹ میں چلانی نے کہا کہ جنرل راوت صاف اور واضح ویجن کے ساتھ چین کی جاریت کے خلاف انڈیا کا چہرہ تھے جہاں سیاسی قیادت کی زبان سے چین لس تک نہیں نکل رہا تھا مہیں جنرل راوت واضح طور پر اس کا نام لے رہے تھے جون 2017 میں ورانچل پردیش کے ڈو کلام میں انڈیا اور چین کی فوجیں آمنے سامنے آگئی تھی اس کے بعد جون 2020 میں لداک کی وادی گلوان میں دونوں فوجوں کے درمیان براہرات جھڑپ میں 20 انڈین فوجی مارے گئے تھے جبکہ کئی چینی فوجی بھی ہلاک ہوئے تھے ان واقعات کے بعد سے انڈیا اور چین کے درمیان فوجی کشیدگی میں زافہ ہوا پچھلی کئی دہائیوں میں چین اسکری طور پر طاقتور ہوا ہے اور چین نے بھی انڈین سہرت کے قریب اپنی فوجی تائناتی اعتداد بڑھا دی ہے اس کے جواب میں انڈیا نے بھی ہمالیا کے بلند اللاکوں میں بڑی تداد میں فوجی تائنات کر دی ہیں اور چین کی سہرت تک رسائی کے لیے سڑکیں بنائی ہیں جنرل بپن راوت چینی جہاریت کے جواب میں انڈیا کی فوج کے جواب اور تیاری کی قیادت کر رہے تھے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کی موت سے چین کے حوالے سے انڈیا کی حکمت عملی متاثر ہو سکتی ہے لیکن کچھ تجزیہ کار ایسا نہیں مانتے دفاعی تجزیہ کار ادھے باسکر کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ جنرل راوت کی موت سے چین کی طرف انڈیا کی پالسی پر کوئی خاص اثر پڑے گا ایک افسر کی موت سے حکمت عملی پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس کی اپنی اہمیت ہوگی لیکن اہم بات یہ ہے کہ کس طرح انڈیا اپنی قومی سلامتی سے متعلق مسائل سے نمٹتا ہے کیونکہ انڈیا ابھی تبدیلی کے محلے میں ہے جب کوئی بھی ادارہ تبدیلی کے دور میں ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں کمزوری ضرور ہوتی ہے انڈیا کی وزارت دفاع کے تحت چلنے والے منوہر پریکر انسیٹیوٹ آف ڈیفنس سٹیڈیز اینڈ اینالیسیس کے سرچ سکالر کمال کا کماننا ہے کہ جنرل راوت کی موت انڈین فوج کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے لیکن اس کا چین کے حوالے سے فوج کی پالسی یا تیاری پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کیا جنرل راوت کی موت سے انڈیا کے سیکیورٹی موائدوں پر بھی اثر پڑ سکتا ہے یا نہیں اس سوال پر کمال کا کہنا تھا کہ جنرل راوت انڈین فوج کو چدید بنانے میں اہم گردار ادار کر رہے تھے ان کے جانے سے اس عمل میں کچھ بقتی تاخیر ہوگی لیکن اس کا ملک دفاعی موائدوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا برسوں سے یہ بات چیت چل رہی ہے دفاعی ساد و سمان کی خریداری کو بہتر بنانے کا ایجنڈا جاری رہے گا ادھے باسکر کا کہنا تھا کہ انڈیا کو جنرل راوت کی موت کا صدمہ ایسے وقت میں پہنچا جب چین کی طرف سے واضح خطرہ ہے میرے خیال میں جنرل راوت کی موت سے انڈیا کی حکمت عملی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن دفاعی معاملات کے انتظام پر ضرور تھوڑا بہت اثر ہوگا تو ناظرین یہ تھی مریاج کی ویڈیو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ٹوڈے پوائنٹ یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا مت پوریے بہت شکریہ اللہ حافظ